مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا اندھیرہ چھائے دو سو دو روز گزر گئے تعلیمی دارے دفاتر تجارتی مراکز بند انٹرنیٹ موبائل فون سروس تحال موطل ہے جبکہ خوراک اور عدویات کی شدید قلت بھی برقرار ہے بڑھتے ظلم اور ستم سے وادی کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں سے گونج رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کا ظلم خط نہ ہو سکا بھارتی فوجیوں نے حلیل صدر ظلہ اسلام آباد میں ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے نام نہاں سرچ آپریشن گزشتہ رات شروع کیا گیا اور انتناک کے علاقے میں گھر گھر تلاشی کے دوران فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ادھر مقبوضہ کشمیر میں کرفیوز ظلم و بربریت کا سلسلہ دو سو دو روز سے جاری ہے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہے گئے ہیں وادی میں پری پیٹ موبائل ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ سرویس سے استحال موطل ہیں کاروبار بان سکول اور سرکاری دفاتر طلبہ اور عملے سے خالی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب ہے دوسری جانب چپے چپے پربارتی فورسز کی بھاری نفری تائیونات ہونے سے وادی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکے ہیں کابس فوج خواتین کی اسمدنی بچوں بوڑوں اور جوانوں کو سرچ آپریشن کی آر میں تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اب تک ہوریت رہنواؤ سمیں سینکڑوں کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے بڑھتے ضربوں ستم سے وادی کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں سے گونچ رہی ہے پانچ اگس کو مودی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیہ دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل سری سیونٹی اے کو ختم کر کے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کیا تھا جس کے بعد مودی سرکار کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا ہے تاہم بھارت ہر دھرمی برقرار رکھے ہوئے ہیں